ہلو ایوری ورن تو اس پارٹ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا آفیس سے جائے رہی تھی یہ اوپر سے ایجی کنگ کی اپرسنل اسسٹنٹ کی یہاں پہ انٹری ہو جاتی ہے وہ تو پورے سٹاف کے سامنے اسے برا بھلا ہی کہنے لگی تھی کہ تمہاری وجہ سے میری باؤس ہاسپٹل پہنچی ہے ویسے بھی تم جیسے لڑکی ہو تو یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے وہ تو بقاعدہ اسے ریزائن کرنے تک کہہ دیتی ہے کہ یہ آرڈر مجھے جی کنگ نے ہی دینے کو کہا ہے یہ تو وہ خیر صاف جوٹ ہی بھول رہی تھی وہ ادھر اسے کہنے لگتی ہے کہ اگر تم اتنے سٹرانگ بنی پھرتی ہو تو سب کے سامنے ابھی کے ابھی پھر مجھ سے فائٹ کر کے دکھاؤ وہ تو پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر میں اس لڑکی کو کیسے ڈیل کروں پہلے کی طرح وہ کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی ایک کے بعد میں زو کو پھر مشکل کا سامنا کرنا پڑے اتنے میں پھر اوپر سے اے مستر زو بھی پہنچ آتے ہیں وہ اسے مزید ہوا کو تنگ کرنے سے روکتا ہے اسے بھی یہاں سے جانے سے اس نے روک ہی دیا تھا وہ تو اس لڑکی کو اب ہوا سے اپولوجائز کرنے کو کہتا ہے کہ اسے جو بھی کہنا ہے میں کہوں گا ویسے بھی یہ ہماری کمپنی کی وائچ پریسیڈنٹ ہے تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی اسے ایک جوب چھوڑ دینے کی بات کرنے کی ویل وہ بھی اب پھر اس سے سوری بولتی وہاں سے جانے کی کرتی ہے رات کو چھی سے اسے پتا چلتا ہے کہ ہوا ابھی تک آفیس میں ہی ہے اس کے ڈیسک پہ تو زو کو پھر اس کا ریزگنیشن لیٹر بھی پڑا مل ہی چکا تھا اس میں بھی اس نے باقی باتوں کی بجائے اس کی ہیلتھ کا خیال رکھنے کی انٹرکشن سے دی ہوئی تھی کہ ورنہ جو تمہاری فیملی میں ہیئر پرابلم ہے نا اس طرح تم بھی اپنے انکل کی طرح گنجے ہو جاؤگے اس اب پڑھ کے تو پھر زو کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے اسے کوئی اور بات کرنی نہیں آتی تھی کیا پھر وہ اب دیکھتا ہے کہ ہوا روف ٹاپ پہ بیٹھی جی کنگ کے لیے میڈیسن ہی بنا رہی تھی زو اب اسے مزید اس کے لیے پریشان نہ ہونے کا کہتا ہے کہ اس کی اس کنڈیشن کا بلیم تم خود کو مت دو وہ تو یہاں پر پھر اسے اس کا ریزگنیشن لیٹر بھی اسے واپس ہی کر دیتا ہے کہ تم یہ جاپ چھوڑنے والی بات چھوڑو اور ساتھ میں اسے کل اپنے ساتھ ایک بزنس ٹرپ پہ چلنے کو کہتا ہے کہ تم نے پورے ٹائم پہ بس یہ ارپورٹ پہنچ جانا ہے یہ لوگ گاؤں ہی جانے والی تھے وہ بھی پھر خوش جاتی ہے رات کو سوتے وقت وہ تو پھر اپنے ایمیجینیشن میں زو کے ساتھ رومانٹک سا ٹائم سپینڈ کرنے کا سوچتی ہے اب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہو نہ ہو اس کے دل میں زو کے لیے فیلنگز تو ڈیویلپ ہو ہی چکی ہیں یہ ہسپیٹل میں جی کو بتاتی ہے کہ آج زو نے مجھے ڈانٹ دیا ہے میں بس آپ کی خاتے ہی وہاں کو سبق سکھانے گئی تھی پھر یہاں بھی جی تو اس پہ غصہ کرنے لگتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا میں نے تو کمپنی کو جوائن کرنے کا ہی فیصلہ کیا تھا تاکہ زو کے انٹریکشن حاصل کر سکوں میرے لیے تو تم نے پھر ایک مسئلہ ہی بنا دیا ہے وہ تو اب اسے جوب سے فائر کر دیتی ہے کہ اب میں بھلا تمہیں وہاں لے کے کیسے جا سکتی ہوں یہ پریشان کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے زو ابھی تک مجھے دیکھنے کیوں نہیں آیا تب ہی پھر انپلائز کے یہاں پہ انٹری ہوتی ہے کہ اب سے ہم آپ کا خیال رکھیں گے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی زو نے ہی اصل میں انہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا تھا اور یہ بات اسے کافی بری لگتی ہے دوسری طرف چھی اسے ائرپورٹ چھوڑ نہیں آیا تھا انہیں بس ہوا کہ آنے کا ہی ویٹ ہوتا ہے تب ہی ان کی نظر اس پہ پڑتی ہے جو کہ اپنے سامان کی پورٹلیاں باندھ کے ادھر ہی آ رہی تھی یہ بیچارہ پھر انبیرس کہ اب میں اس کے اس گیٹ اپ میں اس کے ساتھ کیسے جاؤں گا تھی تو اب پھر وہاں سے چلا گیا تھا یہ تو اب پھر وی آئی پی روم میں انٹر ہو جاتا ہے پر وہ تو پھر یہاں سے نہیں جاتی کہ یہ بہت ہی ایکسپینسیو ہے میں اتنے پیسے کیوں زائع کروں تھوڑی دیر کے بعد زو کو کھول کر کے بلایا جاتا ہے کہ یہ کسٹمر تو رولز کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا سامان لے کے آئی تھی وہ تو اب پھر اوری شرمندہ ہو کے رہ جاتا ہے یہ فرس ٹائم ائرپورٹ پہ آئی تھی تو اسے کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی وہ تو یہ سارا سامان پھر زو کے لیے ہی لائی تھی کہ وہاں پر ماؤنٹنز پہ اسے کلائمبنگ وغیرہ کرنے میں آسانی ہوگی گارز بھی پھر ان دونوں کی بحث سن کے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنا سامان لے کے جا سکتے ہو زو تو اسے آج لا کے پشتا ہی رہا تھا خیر اسے اب واپس بھی نہیں بھیج سکتا تھا کیونکہ کافی لیٹ جو ہو چکی تھی ان کو لینے کیلئے گاؤں والوں نے سپیشل چک چک گاڑی بھیجی تھی یہ تو اب پھر ویڈیو میں چھیک کو دکھاتا ہے کہ کیا یہ وی آئی پی لوکل سرویس ہے جو ان لوگوں نے تم کو بتائی تھی وہ بھی دیکھ کہ شوکی رہ جاتا ہے ارسات میں خوش بھی کہ یہ تو اچھا ہے یہ اب سوٹیڈ بوٹیڈ پرسن تھا اسے یہاں بیٹھتے ہوئے کافی شرم بھی آ رہی ہوتی ہے ویل اب تو اس کے کنڈیشن بھی خراب ہو جاتی ہے اسے یہ اسے کوئی بام بغیرہ لگاتی ہے پر کیا فائدہ اس کے سمیل سے تو اس کی حالت اور ہی زیادہ کریٹیکل ہو گئی تھی اب راستے میں امپیرین کی گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے دونوں چل کے مین پوائنٹ پر پہنچیں آتے ہیں گاؤں والے تو یہاں پر ان کا ویلکم بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں یہ لوگ تو یہاں پر ان کے اوپر بینز بھی پھینک کے ہی کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لکھ کے لیے تھا زوبی اب کی بار ہوا کے ساتھ مل کے خوب انجوائے کرنے لگتا ہے اور ساتھ میں وہ بھی اس کے اوپر بینز ہی پھینکنے لگتا ہے اس کے بعد وہ انہیں اپنی انٹریڈیشنل ریس پہننے کو دیتے ہیں کہ یہ تو ہم خاص اپنے وی آئی پی گیس کو ہی دیتے ہیں وہ تو اب یہاں پر اسے پہننے سے انکار کر دیتا ہے تو اب ہوا اسے چھرنے لگی تھی کہ تم بیٹ لگنے کے در سے ہی یہ نہیں پہن رہے ہونا تو اب وہ فورن سے اسے وہ لیتا کمرے میں چلا جاتا ہے اتنی دیر کے بعد ہی وہ باہر نہیں آیا تھا تو یہ اب اسے دیکھنے جاتی ہے آگے سے اسے تو شرٹ کے بٹن بیٹھائی نہیں ہو رہی تھے پھر یہ اس کی ہیلپ کرنے کو کہتی ہے اسی دوران اس کی باڈی دیکھ کے اس نے تو اسے اپنے ساتھ مارشل آرٹ کی پریکٹس کرنے کا بھی کہہ دیا تھا کہ تمہارا باڈی سٹرکچر بلکل اس کے لیے پرفیکٹ ہے اسی دوران تو ایک لڑکا جو انہیں کانے پہ بھلانے آیا تھا دیکھ لیتا ہے زونے جلدی سے ہوا کو اب وہاں سے جانے کو کہہ دیا تھا کہ یہ میں خود ہی کرلوں گا گریس دینے کی ریٹرن میں یہ لوگ ان سے گفٹ دینے کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ہاں کا رواج ہے وہ تو پھر ان کے پاس تھا نہیں سو ہوا انہیں اپنی سکلز یہ شو کروانے لگتی ہے یہ دیکھ کے یہ لوگ بہت ہی خوش جاتے ہیں انسا اپنی زو کو بھی اس کے ساتھ پرفارم کرنے کو کہتے ہیں اب یہاں پر یہ تو اسی بہانے سے اسے سکھانے ہی لگی تھی اسی بیچ دونوں ایک دوسرے کے بہت کلوس بھی آ جاتے ہیں سارے لوگ تو بس انہیں چیئر اپ کرنے کو ہی لگے ہوئے تھے اب زو گرنے ہی بارہ ہوتا ہے کہ وہ اشانک ہوا کو پکڑ لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی پھر یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے تھینکس پور واشنگ اور گائنز اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو پلیز اسے لائک بھی کر دیا کریں اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب تو می چینل تھینکیو